اور حتاشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو تحمت لگی اس کا مقتصر سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ حتاشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسے تحمت لگی اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی برات کا اعلان قرآن پاک کے اندر فرمایا ان کی پاک دامنی کا کیسے ذکر فرمایا آج ہم اس ماں کے بارے میں تو جانتے ہیں جس ماں نے ہمیں یہ کہا کہ میں تیری ماں ہوں ان ماں کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ جن ماں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ تمہاری ماں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنوں یہ تمہاری ماں ہیں ہمیں ان ماں کے بارے میں بھی جاننا چاہے غزوہ بنی مستلق سے واپسی ہو رہی تھی اور حتاشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے کے اندر ساتھ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی سفر کے اندر تو واپسی میں راستے کے اندر ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا قیام کے لئے آرام اور سکون کرنے کے لئے پورا کافلہ رکا تو حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئیں اور جب قضائے حاجت کے لئے گئیں تو وہاں پر ان کے گلے کا ہار گم ہو گیا تو جب ہار گم ہو گیا تو جب وہ وہاں پر ہار تلاش کرتی رہیں اور ان کو کافی وقت لگ گیا اور یہاں پر اونٹ کے اوپر ایک کجاوہ رکھا ہوا ہوتا تھا حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی وزن زیادہ تھا نہیں تو کافلے والوں نے یہ سمجھا کہ رات کا وقت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اممہ عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کجاوے کے اندر جو پردے کی جگہ ہے وہاں پر تشریف لاشکی ہوں گی تو یہ سمجھا کہ وہ پردے کے اندر وہ جو کجاوہ ہے پردے والا اس میں بیٹھ گئی ہیں تو اونٹ کو ساتھ لے کر کافلہ روانہ ہو گیا جبکہ وہ وہاں پر کجاوے کے اندر ابھی تک نہیں پہنچی تھی تو وہ وہاں پر ہار تلاش کرتی رہیں جب ہار تلاش کر کے واپس آئیں تو دیکھا کہ کافلہ تو جا چکا ہے بہت پریشان ہوئیں کہ میں اب کیا کروں تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیوٹی لگا رکھی تھی کہ تم نے کافلے کے پیچھے پیچھے آنا ہے اگر کوئی کافلے کی کوئی چیز گم ہو گئی یا کوئی چیز گر گئی یا کوئی ساتھی بچھڑ گیا کسی عذر کی وجہ سے تو اس کو ساتھ ملا کر کافلے کے پاس لے آنا یہ ایک جنگ کی سفر کی ترتیب ہوا کرتی تھی کہ ایک صحابی کو پیچھے چھوڑتے تھے کہ تم نے کافی پیچھے رہنا ہے تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے تھے اس غرض سے کہ کوئی کافلے سے بچھڑ گیا یا کسی کافلے کی کوئی چیز گر گئی تو وہ میں اٹھا کر ساتھ لے جاؤں گا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کافلہ تو جا چکا ہے بہت پریشانی کے عالم میں اسی جگہ پر بیٹھ گئیں یہ سمجھ کر کہ جب کافلے والے دیکھیں گے کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں تو وہ مجھے تلاش کرتے کرتے اسی جگہ پر آ جائیں گے تو وہ وہاں پر بیٹھ گئیں تو حضرت شفوان رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا تو آ کر دیکھا کہ امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں مومنوں کی ماں یہاں پر تشریف فرمائے بہت پریشان ہوئے دوسری طرف موں کر کے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا فرمایا کہ امہ جان آپ اس اونٹ پر بیٹھ جائیں حضرت عائشہ صدیقہ اس اونٹ پر بیٹھ گئیں اور حضرت شفوان بڑے عدب اور احترام کے ساتھ اپنی ماں کو لے کر روانہ ہوئے اور کافلے کے ساتھ پہنچ گئے تو جو ایک کافروں کا سردار تھا ابن عبی منافق تھا منافقوں کا جو سردار تھا تو منافق تو کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں کوئی عذر کوئی نہ کوئی وجہ کوئی بہانہ کوئی ہیلے کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی موقع ملے تو ہم مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈہ کریں تو اس منافق نے دیکھا کہ یہ موقع اچھا ہے پروپیگنڈہ کرنے کا تو اس نے مدینہ منورہ کے اندر یہ بات پھیلا دی کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلی صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آئی ہیں تو ان کے آپس میں غلط تعلقات ہیں تو اس منافق نے یہ بات پھیلا دی تو حضرت عائشہ صدیقہ کو اس بات کے علم نہیں تھا کہ میرے بارے میں مدینہ منورہ مکہ کے افوائیں پھیل چکی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے بول چال چھوڑ دی بس ضرورت کی بات کرتے اور کوئی توجہ ہی نہ کرتے حضرت عائشہ بہت پریشان رہتی ان کے آخر وجہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کر رہے اس لیے کہ حضور تو باہر صحابہ سے مشورے کر رہے تھے معاملے کی تحقیق کر رہے تھے کہ میں پہلے جان لوں کہ آخر ہوا کیا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ پہلے پریشان تھی تو ایک مرتبہ قضائے حاجت کے لیے باہر گئیں تو حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ساتھ گئیں تو ان کی والدہ نے ان کو بتلا دیا کہ آئشہ تو جانتی ہے کہ تیرے بارے میں مدینہ منورہ میں کیا کیا باتیں پھیل رہی ہیں تو حضرت عائشہ نے جب یہ بات سنی وہ فرماتی ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی فرمایا کہ میں نے دن رات رو رو کر گزارا فرمایا کہ میں حضور کے پاس آئی اور میں نے آ کر کہا کہ مجھے اپنے اببہ کے گھر جانے کی اجازت دے دیجئے تو وہ فرماتی ہیں کہ پہلے جب میں اجازت مانگتی تھی تو حضور کو مجھ سے بڑا پیار تھا حضور یہ کہا کرتے تھے کہ آئشہ ابھی نہ جاؤ دو تین دن ٹھہر کے چلے جانا کل چلے جانا پرسوں چلے جانا تھوڑی دن ٹھہر کے چلے جانا اس وقت جب میں نے اجازت مانگی تو حضور نے فورا کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے چلے جاؤ تو فرمانے لگی کہ میں روتی ہوئی اپنے اببہ کے گھر پہنچی اور وہاں پر جا کر ایک مہینہ تقریبا یہ وقت گزرا کہت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دن رات رو رو کر گزارتیں اور حضور نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ اے صحابہ مجھے آئشہ کے بارے میں مشورہ دو میں کیا کروں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جب اللہ تعالی آپ کے دامن پر آپ کے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط عورت آپ کے نکاح کی اندر آ جائے آپ کے دامن میں آ جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتلائیں کہ حضرت عائشہ سے نکاح آپ نے خود کیا ہے یا اللہ تعالی نے کروایا ہے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالی نے کروایا فرمایا کہ اللہ تعالی کا انتخاب کیسے غلط ہو سکتا ہے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ صرف افواہ ہے یہ صرف جھوٹ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے جا کر دروازہ کھٹ کھٹ آیا امہ رومان حضرت عائشہ کی والدہ نے دروازہ کھولا تو حضور اندر تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور ہمارے گھر آئے تو میرا جی تو چاہا کہ میں جا کر حضور کے قدموں سے لپٹ جاؤں اور اتنا رو ہوں اتنا رو ہوں کہ حضور کو میری سچائی پر یقین آ جائے لیکن فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں یہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے ابا نے کہا تھا کہ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَنُ وَعْلَى مَا تَصِفُونَ میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے میں بس سبر ہی کروں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت کم ہے مقتصر عرض کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں پر وحی کے اثرات شروع ہو گئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس معاملے میں صفائی دیں گے حضرت عبو بکر صدیق نے دیکھا گھر والوں نے دیکھا کہ حضور پر کپ کپی تاری ہو گئی وحی نازل ہونے کے اثرات شروع ہو گئے تو فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ جب وحی کے اثرات شروع ہوئے میں تو مطمئن ہو گئی اس لیے کہ میں تو پاک دامن تھی کہ اللہ تعالیٰ اب میری پاک دامنے میں قرآن اتارے گے اور حضرت عبو بکر صدیق اور ان کی اہلیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم پریشان ہو گئے کہ اب وحی اترنے لگی ہے خدا نہ خاستہ عائشہ پر جو الزام لگ رہا ہے اگر یہ بات سچی نکل گئی تو یہ تو قرآن کا حصہ بن جائے گا قیامت کی صبح تک ہم شرمندہ ہو جائیں گے حضرت عبو بکر صدیق پریشان ہیں ان کی اہلیہ پریشان ہیں جب وحی کے اثرات ختم ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور چادر سے باہر نکالا حشاش بشاش چہرہ ترو تازہ چہرہ حضور فرمانے لگے کہ ابو بکر اے عائشہ اے امہ رومان تم سب کو مبارک ہو اللہ تبارک و تعالی نے عائشہ کی پانچیزگی پر عائشہ کی تہارت پر عائشہ کی پاک دامنی پر قرآن اتار دیا ہے کہ عائشہ پاک ہے اس پر لگنے وارے سارے الزامات ہیں سارے بہتان ہیں تو جب قرآن پاک کی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائیں تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے میری والدہ نے کہا کہ جاؤ آگے بڑھو جا کر حضور کا شکریہ ادا کرو میں یہ بیوی کے اندر بھی کیا ناز اور نخرے ہوا کرتے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے میری باہ نے کہا کہ جاؤ آگے بڑھ کر حضور کا شکریہ ادا کرو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں جن کے گھر سے میں روتی ہوئی نکلی ہوں میں تو اس ذات کا شکریہ ادا کروں گی جس نے پاک دامنی پر قرآن اتار دیا ہے میں تو اس ذات کا شکریہ ادا کروں تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات اتار کر خیامت کی صبح تک امت کو بتلا دیا کہ عائشہ صدیقہ پاک ہے یہ تمہارے مومنوں کی ماں ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ پر انگلی اٹھائے گا گویا کہ اس کو قرآن پر یقین نہیں ہے اس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے اور قرآن کا منکر سب جانتے ہیں کافر ہے اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ عائشہ تو مومنوں کی ماں ہے عائشہ تو مومنوں کی ماں ہے جو عائشہ کو ماں نہیں سمجھتا وہ مومن ہی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عائشہ سب انسانوں کی ماں ہے یہ کہا ہے کہ عائشہ صرف مومنوں کی ماں ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین